علیہ و اگلہ سوال ہے سورہ مائدہ آیت نمبر پندرہ قَدْ جَأَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کے تحت بریلوی علماء نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرتے ہیں آپ کا اس سوالے سے کیا موقع؟ بلکہ صحیح ثابت کرتے ہیں جی نام ہے بابی نام ہے بابی اور یہ ایک وہ ایک بدتی مولوی سعودیہ میں بٹھایا ہے بڑا مشہور ہے حاج عمرے پہ وہ اردو میں ہے نا وہ میں نام نہیں لیتا اس کا چونکہ میں نے اسے بدتی کا ہے مجھے یاد آگے میں حاج پیٹ 2007 میں گیا نا تو وہ اس کو یہ پرچی ہے ہی نا کہتا ہے نا یہ تو آمزہ بریلوی نے ہمیں گھڑا ہے قَدْ جَأَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سورة البعیدہ کی آیت نمبر 15 میں جو ہے نا وہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور اس کی پوری کوئش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلط ثابت کیا جائے اہل ادیس کے وہ سخت خلاف ہے لیکن بولتا نہیں کیونکہ ان سے چندہ لے رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھا جو ہوئے ہے ہے وہ خود دیوبندی تو حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں امام ابن جریر التبری المتوفات تین سو دس ہی جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں اس کو تفسیر تبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے آفیذ ابن کسیر نے ٹوٹل چھاپا مارا ہوا ہے ابن جریر کا اصل میں افرڈ اس کی ہے ابن کسیر تو آئے ہیں ڈبل سیمن فور اجری میں فوت ہوئے ہیں ابن کسیر سے بھی پانٹ سو سال پہلے ابن جریر ہیں اور آفیذ ابن کسیر نے بیمانی نہیں کیا ہے وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لیا ہے ان سے لیا ہے ابن جریر سے ابن کسیر کو مشہوری اس لیے مل گئی کہ ان کو اہل حدیث نے گود لے لیا اگر کوئی فرقہ کسی امام کو گود لے لینا تو وہ امام پھر اٹھ جاتا ہے ابن تیمیہ کو اہل حدیث نے گود میں لے لیا تو اٹھ کے پہلے تو ان کا اس طرح نام نہیں تھا تو ادر وائز جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں وہ تو وہ ہیں ابن جریر تفسیر تبری ہوتی اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام نورِ ہدایت ہے وہ جو نور بشر والا مسئلہ جو بریلیویوں نے اٹھایا ہے وہ تو باطل ہے وہ تو فرشتے نور سے ہیں انسان مٹی سے ہیں اور جن آگ سے صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام بشر ہیں افضل بشر ہیں اور نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ روانی طور پر اس اعتبار سے نورِ ہدایت ہیں جو قرآن میں ہے نبی علیہ السلام وہ سورج ہیں جو لوگوں کو روشن کر دیتا ہے تو قرآن میں خود کہے کہ آپ صرف نور نہیں ہیں ایسا نور ہے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے نورِ ہدایت ہے وہ تو بخاری مسلم بھی نورِ ہدایت ہے تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور کو نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا یہ اس معاملے میں بریلوی بلکل ٹھیک ہے اور اہلِ حدیث اور بعض دیو مند کا موقف غلط ہے سلف کا یہی موقف ہے جو میں نے بیان کیا ٹھیک ہو گئی درود شریف کے حوالے سے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4797 کا حوالہ دیا تھا اس میں اہلِ بیعت کا ذکر نہیں ہے صرف درود کا ذکر ہے پلیس اس حدیث کا ریفرنس بتا دیں آجی میرے کلپ چڑھا ہوا ہے درود اور اہلِ بیعت کے دشمن اہلِ بیعت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ درود شیم میں آلِ محمد سے مراد امتِ محمد ہے ناہود باللہ اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پر کیسے درود بیجیں آلِ محمد کا ذکر وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا آلِ فیرون اس سے مراد ہے فیرونی تو آلِ محمد سے مراد ہم محمدی ہیں کیونکہ بیسیکلی تو اہلِ بیعت سے ان کو بغز تھا تو بخاری انہوں نے کھول کے کام پڑھ لی تھی وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا اچھا بخاری شریف میں نہیں آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی پہلے سے تھی لیکن نا میں وابی نا میں وابی یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑے آپ کی امت والوں پہ نہیں ان بیمانوں نے کہا آلِ محمد سے مراد تو پوری امت ہے وہ قرآن میں آلِ فیرون یہ بہت وہ انج فارمولے پناہنے شروع کرتا تھا بہت بنا ہوگے نبی علیہ السلام کو لو پوچھ لو کہ آلِ محمد کون ہے درود شریف میں صحیح بخاری میں میں نے کیا پتایا تھا نمبر 4797 4797 نمبر جو ہے نا میرے بھائی اس والے طریق میں اہلِ بیعت کے الفاظ نہیں ہے لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا یہ دیکھیں بخاری میں یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَّلُونَ عَلَى النَّبِي میں یہ آتا تھا تو درودہ ابراہیمی آب علیہ السلام نے سکھا ہے اس کا ایک طریق 3370 بھی ہے بخاری میں یہ اربی نسخوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے 3370 ہے نا میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں واضح سا آبا نے اہلِ بیعت کا ذکر کی ہے 33 صحیح بخاری 3370 لو جی یہ آگئے 3370 صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فَقُلْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتُ ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہلِ بیعت پہ کیسے درود پڑھیں امتِ محمد نہیں اہلِ بیعت دے اور دشمنوں اہلِ بیعت پہ کیسے دروشی پڑھیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلَّمْ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی نماز میں آپ دروش سکھائیں جو آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پہ پڑھیں قَالا اَبْرَوْحِيمَ وَعَلَىٰ الْعَلِي بَرَوْحِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ تو آلِ محمد سے درود میں مراد اہلِ بیعت ہیں اور وہ صحیح مسلم میں غدیرِ خم کی چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ اہلِ بیعت کون ہیں زید بن ارکم کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہلِ بیعت ہیں انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہلِ بیعت ہیں لیکن جن اہلِ بیعت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں بلکہ اس آلِ بیعت سے مراد آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس اور آلِ جعفر صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نا میں وابی نا میں وابی نا میں سنی نا میں شیعہ میں مزلمان اگر ڈھرو نیچے دو چار اس کے مزید ترک بھی لکھے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا عوام کو بتا رہے تھا یہ ترک کیا ہوتے ہیں یہ حدیث کے دیکھیں بچے بچے نوبتہ لگ گیا تریک ترک تریک کہتے ہیں ایک جو چین چلتی ہے حدیث کی ترک اس کی جمع ہے یہ واقعی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بہاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں ایک ایک حدیث کے آٹھ آٹھ ترک آئے ہیں مسلم شریف میں تو آٹھ کے آٹھ ہی کٹھے ہوتے ہیں بخاری میں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے بعض اوقات اس نمبر پہ وہ حدیث تو ہوگی شاید وہ الفاظ نہ ہو جیسے عزید ابو بکر کا خطبہ بخاری شریف میں پانچھے جگہ آیا ہے نبیل اسلام کی وفات پہ کسی جگہ پہ آیا ہے کہ انہوں نے خطبے میں پڑی ہے اور کسی جگہ آیا ہے کہ انہوں نے آیت پڑی ہے لیکن جب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں میں دونوں آیتیں بیان کرتا ہوں وہ آپ کو جمع کرنی ہوگی اور یہ عدمِ ذکر اور طریق جو ہے نا یہ قرآن میں بھی ایشو ہے قرآن میں کس سے آدم اور ابلیس کتنی دفعہ ہے سات دفعہ ساتوں کے الفاظ مختلف ہیں آپ کو جمع کر کے ایک سٹوری بنانی پڑتی ہے سورہ بکرہ میں دعائی نہیں آئی ربنا ظلمنا سورة العراف میں آئی ہے ربنا ظلمنا لیکن سورة العراف میں پیچھے والا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے فرشتوں اس سے پہلے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا ذکر سورة البکرہ میں ہے اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو سورة الحجر میں ذکر ہوئی ہے اچھا چھے جگہ یہ آیا ہے کہ فرشتوں کو اکم ہوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس سے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا لیکن سورة القعف میں آیا اگر سورة القعف میں قصہ آدم اور ابلیس نہ ہو تو چھے دفعہ پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو اکم ہوا تو ابلیس نے بھی انکار کیا باقی سارے فرشتے گر پڑے وہ تو سورة القعف نے بتایا کہ فرشتوں کو جو اکم ہوا تھا اس میں وہ ایک جن بھی شامل تھا چھے جگہ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس طرح کا ادمی ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے تو حدیثوں میں آجے تو کوئی مسئلہ نہیں اگلا سوال ہے آپ نے سیدنا حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اثر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ادا کی کیا جنت میں بھی نماز کا کوئی کنسپٹ ہے اوہ یار دیکھو کیسے کسی گلہ پکڑ دے اصل میں میں نے تازہ تازہ تارک جمیل صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام نے زہر کی نماز کربلا میں ادا کی ہم محبت میں بھی کہتے ہیں نا تو علمی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور سند کی لیکن اس کی صحیح سند جو ہے نا المستدرک للحاکم میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی صحیح کا اور مشکات المصابی میں عذابِ قبر والا جو چپٹر ہے اس میں بھی عدیث ملے گی اور شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایت بلکت صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو اثر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے فرشتوں ایک منٹ مجھے نماز پڑھ لینے لگو یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پر سوار ہوتی ہے یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی کہ وہ سورج گروب یہ روایت صحیح جنیاں گلنا سنی ہیں ساری ہی گلتری نے کچھ صحیح ہی ہے تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے لگو باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب مراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اور امام بیحقی نے ایک پوری کتاب لکھئے حیات الانبیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے نہیں آخرت کی زندگی سے اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں دنیاوی نمازیں نہیں ہیں نہ ان نمازوں کے لیے دنیاوی وضو والا پروٹوکول ہے نہ یہ ہے کہ آپ کسی نبی کی قبر کھو دیں تو وہ آپ کو نماز پڑھتا وہ نظر آئے گا وہ اسی طریقے سے میت نظر آئے گی جس نے دفنہ آئے گیا تھا وہ آپ نہیں افضل کر سکتے وہ برزق کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا عام مندوں کو بھی اللہ تعالیٰ افضیرت دیتا ہے اور جنت میں قرآن میں سورہ زمر میں آیا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو الحمدللہ رب العالمین ترانہ گائیں گے تو جنت میں پہنچ کے بھی جو اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو انہوں کوئی تکلیف ہے یار جب قرآن میں آیا ہے سورہ حمیمہ سجدہ میں کہ جنت میں جو چاہو گے اپنے رب سے ملے گا تو سر اگر میری خواہش ہے کہ میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے منع کرے گا کیا جنتی ترانہ تو گائیں گے نا اللہ کا تو وہ تو آپ کی خواہش پہ کئی تابعین ہیں جو یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی قرآن پڑھا تیری نماز پڑھی قبر میں بھی پڑھیں اور جنت میں بھی پڑھیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تو میں نے اس کے تحت بات کی تھی ظاہرہ حسین علیہ السلام جنتی ہیں بلکہ میرے اور آپ کے سردار بھی ہیں جنتی لوجوانوں کے ٹھیک ہے نا جی جن کے جزید سردار ہیں ان کو جزید مبارک ہو وہ جزید کے ساتھ ہوں گے ہم حسین کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ حسین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ علیہ و اگلہ سوال ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے یہ والا جو واقعہ نا فلق ناز والا کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں اتنی حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا مشکات میں آپ کو ایک چپٹر ہے امام کی ذمہ داری کا بیان اس میں آپ کو بخاری مسلم کے والے سے مل جائے گا کہ نبیل اسلام نے فرمایا بعض اوقات میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب تم فرمایاں پڑھو تو مختصر پڑھائے کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئیں اور جب تم نفلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو یا مولوی الٹ کرتے ہیں اپنی تے چوتھے گیریش پڑھ دینے اور جدو جماعت کرانے نے تے باز کا ڈکے لا چھڑ دینے ٹھیک ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو صورت الفلق صورت الناس پڑھی ہوگی ابو دعود میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکعت میں قولاؤس بی رب الفلق اور دوسری میں قولاؤس بی رب الناس پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے مجھے دو صورتیں دی ہیں صورت الفرق اور صورت الناس تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نمیل اسلام فجر میں بھی بعض کات یہ پڑھ لیتے تھے نماز مختصر ہونی چاہیے مختصر سے مراد ہمارے جساں بریلوی دیوبندی علماء پڑھتے ہیں یہ والی نماز نہیں ہے تو نماز کہو تو وہ بالکل تیا پانچہ ہی کر دیتے ہیں تو وہ تو پانچمیں گیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان سے یہ دا ہو اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بار بھی سوانہ بھی لظیم نہ ہو رکو سے کھڑے ہوتے ہی ایسے ہی چلے جائے یہ نہ ہو پوری تسلی سے اور نماز کا میرا پیٹیکل آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اگلا سوال ہے لیوی کہ آپ نے بارہاں لیکچرز میں کہا کہ وطر کے بعد دو نفل کا ثواب تحجد کے برابر ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تحجد تراوی اور وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں آہ یہ دیکھیں اس بات کو سمجھیں بات کو بیج میں پکنٹ چوز نہ کیا کریں یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا دیکھیں میں نے ایک لیکچر رکارڈ کروایا ہے تراوی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مسئلہ نمبر ٹونٹی کے نام سے بھی اپلوڈڈ ہے اس میں میں نے ساری ایشیوز کو اڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نمازِ وطر نمازِ تراوی نمازِ تحجد اور قیام اللہیل یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں